اسلام علیکم پیارے بچوں کیا حال ہے امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور اپنا کام جو ہے ہمیشہ میں آپ سب بولتی ہوں کہ آپ نے اپنا پچھلا کام بلکل ایمانداری سے اور صفائی سے اپنی کاپیوں میں کر رہا ہوگا اور اسے یاد بھی کر رہے ہوں گے آج ہم اپنے جو عدل فطر کا ہم پچھلے درس میں پڑھ رہے تھے ہم نے اس کے مشک شروع کی تھی آدھی ہماری مشک ہو گئی تھی آدھی آج کریں گے ہم تو بچوں آج کی مشک ہم شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 47 سے مطلب پیج نمبر 47 سے سب سے پہلے ہمیں کرنا ہے الفاظ سازی الفاظ سازی میں یہ آپ کا گھر کا کام ہے ٹھیک ہے بچوں ان الفاظ پر احراب لگائیں اور درست تلفف سے پڑھیں وصول چھٹیاں سویاں مکمل ارادے یہ آپ نے اس پر احراب لگانا ہے یہ آپ کا گھر کا کام ہے آگے کا کام میں آپ کو کروارہی ہوں لفظ کے شروع میں نا لگائیں اور نئے الفاظ بنائیں آچھا بچوں ہمیں کچھ الفاظ لفظ دیئے ہوئے ہیں ہم نے ان کے سامنے نا لگانا ہے مطلب اس کے شروع میں ہم نے نا لگانا ہے تو یہ ایک نیا لفظ بن جائے گا جیسے کہ کام کے آگے ہم نے نا لگایا تو نا کام بن گیا امید کے آگے ہم نے نا لگایا تو یہ بن گیا نا امید لائک کے آگے ہم نے نا لگایا تو نا لائت ساز کے آگے ہم نے نا لگایا نا ساز دان کے آگے نا دان بینہ کے آگے نا بینہ تو بچوں آگے ہمیں دیئے ہے دیئے گئے الفاظ کے حرف کی مدد سے نئے الفاظ بنائیں مثلا مکان میم کاف الف نون مکان میں کون کون سو حرف استعمال ہوتے ہیں میم کاف الف نون تو اس میں سے ہم کچھ الفاظ لیں گے اور دو نئے الفاظ بنائیں گے دو جیسے ہم نے کان لیا کاف الف نون کان اور نون الف کاف نا نا کان ہمارا نئے الفاظ بن گئے اسی طرح سے ہم نے الفاظ دیا ہے انتظار انتظار کے حرف ہم نے علا کر لیے الف نون تے زواد علف رے انتظار اس سے ہم نے ایک نیا لفظ بنانا ہے تو ہم نے اس میں سے لیا نون زواد اور رے تو ہمارا لفظ بن گیا نظر پھر ہم نے دوسرے الفاظ کے لیے رے تے رے علف اور تے لیا تو ہمارا الفاظ بن گیا رات اسی طرح سے دروازہ دال رے واو علف زے ہے پہلے دو لیں گے ہم در اور اسی کو ہم نے الٹا کر دیا رد چمکیلے چے میم کاف یہ لام یہ چمکیلے میں سے ہم نے لیا یہ کاف میم یکم یعنی پہلی تاریخ اور مکعی یعنی ہم جو بھٹے کو مکعی کہتے ہیں وہ مکعی خوشیاں خے واو شین یہ خوشیاں میں سے ہم نے لیا خے واو اور شین تو یہ ہمارا بن گیا خوش اور شوخ شین واو خے شوخ خوش شوخ احتمام علف ہے تے میم علف میم تو اس میں سے ہم نے لیا تے میم علف میم تو یہ بنا تمام اور پھر دوسرے الفاظ کے لیے ہم نے لیا علف میم تے تو یہ بن گیا امت جی تو بچوں آج کا ہمارا کام بس اتنا ہی یہ آپ نے سمجھنا ہے اور کرنا ہے اگلے درس میں ہم اگلی اسی مجھ کے آگے کے سوال کریں گے جب تک آپ نے اس کو بہت دھیان سے کرنا ہے جب تک کے لیے نہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ